مکہ منتری جارام ٹاکو نے آج منڈی زلے کے کانگنی دھار جنگل میں نرمان ادھین شیف دھام کے کاریوں کا جائزہ لیا اور عدی کاریوں کو پہلے چرن کا کاری اگلے مہینے تک پورا کرنے کا نردیش دیئے انہوں نے کہا کہ ایک سو چالیس کروڑ روپے کی لاغت سے شیف دھام کے بھاو دھام کا نرمان کیا جا رہا ہے مکہ منتری نے کہا کہ برزات کے کارن نرمان کاریوں میں دیری ہو سکتی ہے اور ایسے میں پہلے چرن کا کاریے اگست مہینے تک پورا ہو جانا چاہیے انہوں نے بتایا کہ شیف دھام کے دوسرے چرن کا کاریے ایشین وکاس بینک کے مادہم سے کروائے جائے گا جیرام ٹھاکو نے کہا کہ کیندر سرکار کی اور سے پردیش کے لیے دو ہزار ایک سو کروڑ روپے کی پریوجنا منظور ہوئی ہے جس کے تحت انیک وکاس کاریے کروائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ شیف دھام کے بننے سے علاقے میں دھارمک پریعتا نگتی ویدھیوں کو بڑھاوا ملے گا شیف دھام منڈی کا ہمارا لیے ایک بہت پریشتیجیس پروڈک ہے اور آج میں اس کے مرکشن کے لیے گیا تھا سائٹ پر تارے پریشتی پر ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا لکشہ ہے کہ ہم اگست مہینے کے انتر تک اس کا پسٹ پیز کا انویوریشن کرنے کی سکتی میں ہو جائے اس لئے میں نے ادھیکاریوں کو بھی کہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں میں نے جو جہاں کام کر رہے ہیں کانٹیکٹ رہے ہیں ان سے بھی اس بات لیا گرہ کیا ہے کہ تھوڑا تیجی لائے جائے کیونکہ برسات کا موسم شروع ہونے کے بعد پھر کام میں ہمیں تھوڑا سا بلم ہو سکتا ہے اس لئے جتنا جلدی اس کو پورا کیا جا سکے اس کو پورا اور دوسرا سیکنڈ فیز کا جو ہمارا شیف دھام کا ایڈی بی کے لیے اس کی دی پی آر بن رہی ہے اور مجھے اس بات کی کچھ کیا کہ ہم کو ہمارچل پردیش کے لیے آدمی پادان منتری جی نے ایڈی بی کے انترگت 200 کروڑ روٹے کا جو پروڑکٹ سووکٹ کیا ہے اس میں ایک سیکنڈ فیز جو شیف دھام کا جو آنے والا ہے وہ اس کے انترکت آئے گا اور اس کی بیٹی آر جیسے بنتی ہے جیسے ساری فارمیلٹی پوری ہوتی ہے اس کے بعد اس کا ٹینڈر کی پرکٹیا کریں گے اور اس کے بعد کام شروع